تفریقات ہیں یعنی آپ کو تفریق کسی کہتے ہیں؟ منتشر کرنا کیا؟ منتشر کرنا فرق فرق کرنا جدا جدا کا اس کو ادھر کر دیا 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 منتشر ہونا تفریق ہے اور میں نے ایک دوسرا فارمولا بیان کیا ضرب یا تقصیب اب ان دونوں فارمولاز کو جوڑیں تو دونوں کا کرکس ایک ہی نکلا ہے دونوں کا کرکس ایک ہی نکلا ہے میتھومیٹکس بھی آپ کو پوری بات سمجھا دیتا ہے جس علم اور فن میں چلے جائیں وہ آپ کو ایک ہی نکتے پر پہنچا دیتا ہے تو جب تقسیم ہے وہ تفریق ہے یا نہیں تقسیم سے کم ہوتے ہیں تقسیم سے کم ہوتے ہیں اور تقسیم سے جیسے کم ہوتے ہیں تو تفریق سے کم ہوتے ہیں اور کمزور پڑتے ہیں تو جس بندے کا ذہن تفریق میں ہو ہر وقت کبھی یہ سوچیں کبھی یہ سوچیں کبھی وہ سوچیں کبھی یہ کروں کبھی یہ کروں کبھی یہ کروں کبھی رشتہ داروں کی زیادتی یاد آگئے بہنیں بیٹھی ہیں کبھی ساس کی زیادتی یاد آگئے ساس ہے بہوں کی زیادتی یاد آگئے بھائی ہے بھائیوں کی زیادتی یاد آگئے رشتہ داروں کی زیادتی یاد آگئے تو آپ جب یہ سوچتے رہتے ہیں تو آپ پوری زندگی تفریق ہوتے رہتے ہیں اور تقسید ہوتے ہیں تو جب تک آپ تفریق سے یعنی منتشر ہونے سے متفرق ہونے سے بکھرنے سے جب تک آپ اپنے آنکھ کو بچاتے نہیں تب تک آپ جمع نہیں بسیں جمع کا مطلب تو انہوں نے ایک لفظ سنا ہوگا دل جمعی دل جمعی کے ساتھ میری بات سنو کیا؟ یہ لفظ سنا ہے اب میں آپ ہی کے جانے پہچانے لفظوں سے سمجھا رہا ہوں کہ دل جمعی سے بات سنو کیا مطلب دل کو جمع کر کے دل کو تو دل کا ہی ٹھکڑے ٹھکڑے منتشر ہوا ہوتا ہے جمع کس طرح کرنا؟ آپ بات کو سمجھے جمع اس لئے کرنا کہ اس کے سارے دھیان متفرق منتشر دھیان ختم کر کے یکسو کر دے یکسو ایک سمت کر دے دے تو جب ایک سمت ہو جائے بندہ یکسو ہو جائے سمجھے 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 قد بالکل سمجھے